ایسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العصد آج کروز ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے آمین بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو احبارات کی اشارت کا حصہ ہیں اور انہی تمام خبروں پر تجزیع اور تفسرے کے لیے میں ساتھ مہمان شخصیات موجود ہوں گی سٹوڈیو میں آن لائن مہمان میں ساتھ اس کے علاوہ ہوں گے لیکن ایک شارٹ سمبری میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو ڈسکس کریں گے ہیں اس پروگرام میں جو اشیوز اور وہ اشیوز چند چنندہ یا سیلیکٹڈ اشیوز ہیں اور وہ احبارات کا ہی حصہ ہیں شاہ سرخیاں ہیں لیکن کونسی وہ باتیں ہیں جو پروگرام کا حصہ ہوں گی سب سے اہم بات تو عام آدمی کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے دو وقت کی روٹی بڑی اہمیت کی حامل ہے لیکن عام آدمی میں وہ دو وقت کی روٹی کن مسائل کا شکار ہوئی ہوئی ہے وہ کیسے اس تک دستیاب ہے اس میں آٹا چینی اور مہنگائی کے معاملات ہیں ان پر ہم ڈسکشن کریں گے اس کے ساتھ ساتھ نیپرا کا کردار ہے اور اس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ موسم آپ پر کرم کرتا ہے مالک تو کچھ بہتری ہے ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس یوں کہنے کہ ان کا جینا محال ہوا ہوا ہے ان معاملات کی وجہ سے بجلی کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ایشو ہے جو ڈسکس ہوگا اور وہ ہے پنجاب میں شادی ہالز کھولنے کا اس پر بھی ہم بات کریں گے وہ ایسو پیس پر بات ہوگی کہ وہ کیسے کھولے جائیں گے اور کیا کیا معاملات ہوں گے اس دوران میں یہ تمام باتیں زیرے پہنس آئیں گی پروگرم کا حصہ ہوں گی لیکن پروگرم کے تھوڑی سی ایک شارٹ پریک ہوگی بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے لیتے ہیں ایک شارٹ پریک ساتھ رہیے گا ناظرین چلتے ہیں خبروں کی جانب اور اس سے پہلے میں آپ کو تعرف کرا دوں یہاں پہ سٹوڈیو میں میسا جو مہمان شخصیت موجود ہیں کامران چودری نمائندہ سچ نیوز ہیں اور ان سے گفتگو ہوگی اسی مہنگائی کے حوالے سے اور دو وقت کی روٹی کے حوالے سے سراؤل ایکم کامران سب سے پہلے تو آمد کا شکریہ مسروفیت کے بعد آپ نے وقت نکالا پروگرم میں شرکت کی تھے چلتے ہیں خبارات کی جانب اور سب سے پہلی خبر لیڈنگ سٹوری جس کا ہم ذکر کریں گے بہت بڑا ایشو ہے ریز کریں گے عام آدمی اور اس کی بھوک اور وہ بھوک میں دو وقت کی روٹی کیسے اس سے دستیاب ہوتی ہے وہ ایک معاملہ ہے لیکن کیا کیا خبریں اس سے جڑی ہوئی ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتوں سب سے پہلے تو چینی کمیشن ریپورٹ پر شوگر میرز اسوسییشن کے انٹرا کوٹ اپیل اسلامباد ہائی کوٹ کا فیصلہ محفوظ تحریری دلائل پت تک طلب کر لیے لیکن معاملہ یہ ہے کہ چینی کی مٹھاس میں کڑوا ہٹا گئی ہے بلکہ بہت ساروں کی چائے پھیکی ہو گئی ہے اور بلکہ بہت ساروں کو تو چائے دستیاب ہی نہیں ہے جن کو دستیاب ہیں ان کا میٹھا کم ہونا شروع ہو گیا ہے تو میں سب سے پہلے تو گفتگو یہی کروں گا کہ قیمت اٹھاسی روپے فی کلو تک جا پہنچ سر یہ کلو جو فی کلو قیمت آپ بتا رہے ہیں اٹھاسی روپے تک یہ منیمم قیمت ہے سرکاری دستاویز کے مطابق جو سٹیٹسٹک بیورو کی جانب سے جاری کی جاتی ہے اور اس میں ایک حنصہ ساتھ میں ڈاکومنٹس میں اگر دیکھا جائے تو یوز کیا جاتا ہے میکسیمم کا تو میکسیمم میں جو قیمت ہے وہ اس وقت ہے پچانوے روپے فی کلو یعنی میکسیمم کا مطلب کہیں کہیں وہ ہے جی بالکل ہے اس ٹائم مارکیٹ میں چینی فی کلو جو ہے وہ اٹھاسی سے لے کر پچانوے روپے فی کلو تک دستیاب ہے اٹھاسی جو ہے وہ اس کی ریشو زیادہ ہے اور پچانوے کی ریشو کچھ کم ہوگی لیکن اداد و شمار جو لیے جاتے ہیں سٹیٹسٹک بیورو کی جانب سے جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے وہ مختلف جگہ سے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے مختلف مارکیٹوں سے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے اور وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں اس وقت چینی کی جو قیمت ہے وہ اٹھاسی سے پچانوے روپے ہے سرکاری اداد و شمار سے ہٹ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سرکار جو ہے جس کو اسی کا فگر ہم کہتے ہیں اور سرکار جو ہے اس کا اس کے اداد و شمار جو ہیں وہ تو مطلب چنکا دینے والے ہیں مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ آپ نے بجٹ میں تیہ کی ہے چھے اشاریہ پانچ کہ چھے اشاریہ پانچ فیصد تک جو ہے وہ ہمارے ملک میں مہنگائی مالی سال دو ہزار بیس اکیس میں رہے گی اور اداد و شمار بجٹ کے تقریباً ڈیڑھ ماہ کے بعد پہنچ چکے ہوئے ہیں آپ کے دس اشاریہ پانچ سفر پہ چھے ہی دس اشاریہ پانچ دس اشاریہ پانچ پہ گزشتہ روز جو اداد و شمار جاری ہوئے ہیں ہفتہ کے بعد جو اداد و شمار جاری کے جاتے ہیں اس میں مہنگائی کی شرعہ میں سفر اشاریہ دو ایک فیصد اضافہ ہوا ہے تو اضافہ کے ساتھ جن اشاریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ان میں چینی اور آٹا سرہ فیرست ہیں اور چینی کی قیمت رانہ صاحب گزشتہ چار ہفتوں سے مسلسل بڑھ رہی ہے اور چار ہفتوں میں آپ دیکھ لیں کہ وزیراعظم کے نوٹس کتنے ہیں اس کے اوپر چینی کے اوپر دو نوٹس لیے گئے ہیں دو میٹنگز وزیراعظم ہاؤس میں ہوئی ہیں سپیشل اشاریہ خرد و نوش کی قیمتوں کے حوالے سے اب چینی کا معاملہ جو ہے وہ ایک طرف ہائی کورٹ میں بھی ہے عدالتوں میں بھی جا چکا ہوا ہے اس کے بعد چینی انکوائری کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے اس رپورٹ کے مطابق چینی کی قیمت اس وقت پاکستان میں ہونی چاہیے ترے سٹھ روپے فی کلو یہ وہی رپورٹ ہے جس کا بڑا تحلقہ جس کا بڑا تحلقہ اور اس رپورٹ کے مطابق اگر ترے سٹھ روپے فی کلو چینی دستیاب ہو سکتی ہے جو کہ ہونی چاہیے اس میں شوگر جو ہماری شوگر میلز اسوسییشن ہے انہوں نے پورے کا پورا ڈیٹا فرام کیا ہے شوگر انکوائری کمیشن کو اور اس میں ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک روپے فی کلو چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو ایک عرب روپے جو ہے وہ شوگر میلز مالکان کی جیب میں جاتا ہے اب تری سٹھ روپے سے لے کے تو ہم اٹھاسی روپے پہ آ کے رک جاتے ہیں جو کہ سٹیٹسٹک بیورو کی عداد و شمار ہیں پچیس روپے کا فرق پڑ گیا ہے دو ماہ کے دوران اور گزشتہ چار ہفتے کے دوران قیمت میں تقریباً آٹھ روپے کا اضافہ ہوا ہے یہ چار ہفتے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ میں چار ہفتے کی جو گزشتہ چار ہفتوں میں مسلسل قیمتیں اوپر جا رہی ہیں اس سے قبل جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک سے دو ہفتے جو ہے وہ قیمتوں میں پیسوں میں معمولی کمی ہوتی تھی بتیس پیسے ہفتہ وار آنا جو مہنگائی کے عداد و شمار جاری کہ بتیس پیسے فی کلو کمی ہوگی پچیس پیسے فی کلو کمی ہوگی لیکن چار ہفتے سے مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور دو سے اڑھائی روپے فی کلو تک ہو رہا ہے جنہی اگر وہ پچیس پیسے بھی مینشن ہوتے تھے تو تب بھی کروڑوں کا اضافہ ہوتا تھا کروڑوں کا اضافہ ہوتا تھا بلکل اسی طرح لیکن اب تو یہ اچھی خاصی اماؤنٹ ہے اور یہ اماؤنٹ جو ہے جس کے بارے میں بڑا احساس دلایا گیا عوام کو کہ ہم وہ سارے کے سارے انکوائری بھی چل رہی ہے وہ لوگ جو ہیں وہ سارے پکڑے جائیں گے وہ لفظ مافیا جو زبان زدہ عام تھا زبان زدہ عام مافیا جو تھا اس مافیا نے تو اب یہ صورتحال کر دی ہے کہ آپ کی چینی جیسی مطلب جو آپ کا گناہ مطلب یہاں سے ہمارے کسان پیداوار ہیں پیداوار ہیں ہماری اپنی ذریعہ جناس ہیں اور ہم جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کو چینی سپلائی کر سکتے ہیں بیج سکتے ہیں ذریعہ مبادلہ کما سکتے ہیں لیکن ہم یہ صورتحال آئی ہوئی ہے کہ شگر میلز اسوسییشن کی جانب سے یا جو بھی مافیا بیٹھی ہوئی ہے وہ حکومت کے اندر بھی موجود ہے وہ حکومت سے باہر بھی کام کر رہی ہے لیکن عام آدمی کو چاہیے تو چینی چاہیے اور وہ چاہیے بھی کتنے پہ جو آپ کے شگر انکوائری کمیشن نے تیع کر دی قیمت کے اگر سارے کا سارا مارجنبین کو دے دیا جائے تو تریسٹھ روپے فی کلو پڑتی ہے تریسٹھ روپے کے بعد اگر قیمت پچانوے روپے میں اسلامباد کے کسی ترامری کے علاقے میں مل رہی ہے اور وہی قیمت جو ہے وہ بانوے روپے یا اٹھاسی روپے جو ہے وہ آپارہ مارکیز میں مل رہی ہے مل رہی ہے آٹھ فیصد پہ پہنچی ہے عداد و شمار جو سرکاری عداد و شمار ہے بیورو سٹیٹسٹک کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسد عمر صاحب ہیں بڑے منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں اور بڑے مطلب پوری پاکستان طریقہ صاف میں سے ایک جو ہیں وہ ان کا بات کرنے کا طریقہ اور عوامی مطلب وہ ان کی پوزیرائی بھی ہے ان کی جانب سے بقائدہ ہفتہ وارانہ جو عداد و شمار جاری کیے جاتے تھے یہ جمعہ کے روز جاری ہوتے ہیں شام کو پانچ بجے کے قریب پانچ بجے کے قریب سرکاری ویب سائٹ پہ سٹیٹسٹک بیورو کی ویب سائٹ پہ جب یہ اپلوڈ کرتے ہیں پوری کی پوری ڈاکومنٹس کے پورے ہفتے میں مہنگائی کی کیا ریشو رہتی تھی تو جمعہ کی نماز سے قبل بارہ اور ایک کے درمیان اصد عمر صاحب کا ایک ٹویٹ آ جاتا تھا جو پورے کے پورے میڈیا کی زینت بنتا تھا اور اگلے دن اخباروں کے ساتھ جیسے ہی مہنگائی کی ہیڈنگ ہوتی تھی اس کے ساتھ اصد عمر صاحب کا ٹویٹ بھی لگا ہوا ہوتا تھا وہ بیان بھی لگا ہوا ہوتا تھا کہ اصد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اس میں پوائنٹ فائف فیصد کمی آ گئی ہے اس میں ایک فیصد کمی آ گئی ہے وہ آٹھ پہ پہ پہنچ گئی ہے ہم اس کو چار پہ لے کے جائیں گے اب یہ تقریباً چھ ہفتے کا جو ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں مسلسل قیمتیں اوپر جا رہی ہیں وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کا کوئی بیان نہیں ہے کوئی ٹویٹ نہیں ہے کوئی ٹویٹ نہیں ہے کسی یوٹلٹی سٹور کا دورہ نہیں ہے کسی مارکیٹ کا دورہ نہیں ہے کسی اسلامباد کے مرکز جہاں سے وہ اپنے حلقے سے منتخب ہوئے ہیں وہاں پہ ان حلقوں میں جا کے وہ اکثر جب بھی جاتے تھے تو یہ کرونا والی صورتحال میں کیونکہ کرونا کی ساری کی ساری ذمہ داری بھی گورنمنٹ نے انہی کو دی ہوئی ہے سونپی ہوئی ہے تو وہ وہاں پہ جا کے یہ بات ضرور کرتے تھے کہ ہم نے مہگائی کو کنٹرول کیا ہے بلکل اور اس میں کوئی شک نہیں ان کی شخصیت ان کی صلاحیت اور ان سے بڑے جڑے ہوئے بڑے بڑے ٹائٹرز ہیں وہ سابق وزیر خزانہ بھی رہے اور ان کی کہی ہوئی بات فوراں یعنی زبانے زدہ عام ہوتی ہے معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے بلکہ ہیڈ لائنز کا حصہ بن جاتی ہے لیکن یہ ساری بات ہیں اپنی جگہ پہ ہم تو صرف ابھی چینی کی بات کریں میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں ادارہ شماریات کیا بات کریں تو سٹیٹسٹکس تو اور حوالوں سے بھی آئے ہوں گے اور اس میں اشیاء خور و نوش ہیں یعنی اس میں اگر میں استعمال کروں سبزیاں، دہی، گوشت اور ہم تو بیسے ہی زری ملک ہیں سرات پہ انحصار کرتے ہیں سر آپ تھوڑا سا اگر ان آداز شمار پہ غور کریں تو سارے کے سارے جو آئیٹمز ہیں جو روز مراشیہ میں ہم جو روز مراشیہ استعمال کرتے ہیں اس میں یہ سارے کے سارے وہ والے ہیں جس میں آپ دودھ، دہی، گوشت، چاول اس کے علاوہ سبزیاں سر آپ کا جنوبی بیلٹ جو ہے وہ پنجاب کا جنوبی سندھ کا پورے کا پورا بیلٹ میں آپ کو یہاں سے مطلب پورے کا پورا اگر آپ کہیں گے تو کس دن ہم پروگرام کر لیتے ہیں یہ آپ کی سبزی منڈی جو اسلامباد راولپنڈی کی سبزی منڈی ہے یہاں پہ پورے سندھ جو ہے وہ پنجاب کا جنوبی سندھ آپ کہیں گے تو کس دن ہم پروگرام کر لیتے ہیں یہ آپ کی سبزی منڈی موسیقی 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 ایز نے سو چکے جو پوش اہریاز ہیں ان میں ایک سو بیس ہے یہ نورمل علاقوں میں اور تباہی لگ چکی ہے لوگوں کی لیکن اس کے باوجود غلط بیانی کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری ہے اپوزیشن کی طرح یہ لڑتے ہیں جا کر ابھی تک ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوا ہے کہ یہ حکومت میں ہے دوسری جانب آپ اسد عمر کا کہہ رہے تھے اسد عمر کو وزارت خزانہ سے اسی لیے اٹھایا گیا تھا کہ یہ کوئی ایک کمپنی نہیں ہے جس کو آپ چلائیں گے یہ ملک ہے یہ مملکت کے کاروبار ہیں آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ کہتے تھے کہ یہ جو پیٹرول ہے اس کے اوپر حکومت بہت اگر ٹیکس لے رہی ہے اور یہ پنٹالیس سفر ٹیکس لے تھے ہم اس کو چالیس سفر پر لے کر آئیں گے آج جب دنیا کی کم ترین سطح پر پیٹرول ہے پوری دنیا میں سڑکوں پر بہرہ ہے لوگوں کے پاس رکھنے کی گنجائش نہیں تھی تو اپنی جیب سے امریکہ میں پیسے دے کر جو ہے وہ رکھوایا جا رہا تھا پیٹرول ان کو پیٹرول پم کمتیوں کو لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہاں سو روپے تک بچا دیا آپ نے چھے دن پہلے حکومت نے اوگرہ کی سمری کے بغیر اس کی قیمتیں جو ہے وہ چھبیس روپے تک بڑھا دی اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے اچھے لوگ ہیں ہم بڑے نیک لوگ ہیں ہم بڑے اماندار ہیں ہماری کمیز میں سراغ ہیں ہمیں آپ کی کمیز کے سراغ کو نہیں دیکھنا ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری اس وقت حالت کیا کر دیا آپ نے ہر شعبہ زندگی کا اس وقت آپ اٹھائیے ہر شعبہ جو ہے ہر شعبے سے آپ کو گالی پڑھ رہی ہے لوگ یہ مجبور ہوئے آپ کو گالیوں دینے پر کل ایک میرے شہریہ صاحب اہم بات تو یہ ہے کہ عیدِ قربہ کی آمد ہے خوشیاں عام آدمی کی غریب کی مان پڑتی ہوئی نظر نہیں آرہی آپ کو یہ جو صورتحال دو وقت کی روٹی کی سر قربانی عوام دے رہے ہیں اس وقت اور عوام کی قربانی ہو رہی ہے آپ یقین مانیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ قربانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جو ان کی حالت کر دیا آپ نے کل ایک دوست نے فیس بک پہ لگایا تھا کہ وہ سبزی رکھ کے ایک بندہ کار رہا اس نے کہا یہ سادہ کھانا ہے میں نے کہا بھائی میرے جس ملک میں ٹیماتر ایک سو بیس روپے ہو دہی ایک سو تیس روپے ہو آٹا جو ہے وہ ستر روپے یا اسی روپے کلو ہو اور یہ ساری چیزیں آپ جو سامنے سجائی ہوئی ہیں بھنڈی جو ہے وہ سو روپے ہو سبزیاں یہاں پر سو سو روپے دو دو سو روپے ہوئی ہیں ڈال تین سو روپے تک گئی ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں بڑے مزے سے آپ کے مہنگائی ہوئی نہیں ہے ساپکا حکومتوں کی ذمہ داری ہے کب تک آپ ساپکا حکومتوں کو روئیں گے آپ کا پاس دو سال پورے ہو گئے حکومت کے آج پچیت جولائی کو الیکشن ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ میں پتہ نہیں کس کی غلطی تھی جس کے باعث یہ یہ لوگ جو اقتدار میں آئے اور اس کے بعد آپ نے اقتدار سمالا ٹھیک ہے آپ کو اگر آپ کی سمجھتے ہیں کہ آپ کو لوگوں میں ووٹ دیا تو لوگوں کو آپ سزا کس بات کی دے رہے ہیں باہر نکل کر دیکھئے تو صحیح مہنگائی کتنی ہے آپ کو اب وہ اپنے بیان یاد نہیں آتے کہ ڈالر کی قدر میں جو ہے وہ اگر اضافہ ہوتا ہے تو وہ حکمران چور ہوتا ہے یہاں پہ بجلی کی قیمت میں ایک روپے اضافہ ہو تو حکمران چور ہوتا ہے آج یہاں لوگ جو ہے ایسی نہیں چلا رہے جن کے گھر پنکے پا مشکل چلتے ہیں ان کے گھروں کے بال ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ ہزار آ رہے ہیں عید قربان پہ قربانی عوام کی نہیں ہوتی ان کو بتائے کو جا کے اکومت کو کہ آپ آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں آپ اب کنٹینر پہ نہیں ہیں خدا کے لیے اس کنٹینر سے نیچے اتریئے آ کے لوگوں کے حالات زندگی دیکھئے کہ اس وقت لوگ بے بس ہیں مجبور ہیں جولی اٹھا اٹھا کر آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں اس وقت وہ مزدور جو کرونا کی وجہ سے کام جن کو نہیں مل رہا جن کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں وہ اس وقت حکومت کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کوئی ریلیو پیکج آئے گا لیکن حکومت کی طرف سے ٹیکس کا پیکج آ رہا ہے حکومت آپ کے اوپر نئے اسے نئے ٹیکس لگا رہی ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ ہم وہ کھول رہے ہیں پروپرٹی والوں کے اوپر ہم جو کر رہے ہیں کہ پروپرٹی والوں کو بھوم لے کر آئے جس وقت اس کا پیک ٹائم تھا آپ اس کو زمین بوس کر دیا آپ نے اس کام کو لوگوں اس بزنس سے پیسے نکال کر لوگوں نے گھروں میں رکھ لیے بینکوں کی حالت کی ہے یہ گفتگو تو جاری رہے گی میں مزید آپ سے سوالات کروں گا کامرہ آپ کی طرف آتا ہوں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اب بھی حکومت ویسی کی ویسی ہے بیانات ویسے آ رہے ہیں کارکردگی بڑی اچھی جا رہی ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں بلکہ ایک نون لیگ کی جانت سے قرارداد بھی پیش کی گئی یہ آٹے کی جو پچھتر سے اسی روپے کلو میں فروخت ہونے کے صورتحال تھی اس حوالے سے اب نون لیگ بھی اپوزیشن ہے اور ان پیرزامات تو ہے کہ جی سابق ادوار میں سب کچھ ہوتا رہا ہے چلے جو بھی ہے وہ تھوڑا بہت قردار ادا کریں گے جواب دے وہ بھی ہیں لیکن حالیہ حکومت وہ دو سال اس کا تورانیا ہو گیا جس طرح شہر یارسہ بات کر رہے تھے اور جس حوالے سے وہ لائے گئے اور جس جتنی توقعات اور امیدیں تھیں کیسے دیکھ رہے ہیں کوئی اقتعامات سر دو روز قبل سات سو دنوں کا پورے کا پورا مہنگائی کا ڈیٹا نکال کے میرے سمیت جتنے بھی ہمارے میڈیا کے دوست فائنائنس کی بیڈ کرتے ہیں یا اس سے ریلیونٹ کرتے ہیں انہوں نے پورے کا پورا عداد و شمار جو ہیں وہ شیئر کی ہیں نوے سے لے کے سو فیصد تک قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اشیاء خرد و نوش ہیں جو کسی پوش علاقے میں رہنے والا وزیر یا بیوروکریسی کا بندہ نہیں استعمال کرتا عام آدمی استعمال کرتا ہے اسلامباد کے کسی نواحی علاقے میں موجود ہو یا جنوبی پنجاب کے کسی علاقے میں موجود ہو یا سندھ کے کسی ترپارکر میں جگہ پہ موجود ہو وہ بندہ یوز کرتا ہے ان کی قیمتوں میں نوے سے سو فیصد اضافہ ہوا ہے دو ہزار اٹھارہ سے لے کر تو جولائی دو ہزار بیس تک اب یہ سات سو روز جو ہیں یا دو سال جو ہیں یہ تحریک انصاف کے ہیں ان دو سالوں میں اگر نوے سے سو فیصد اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نوے سے سو فیصد تو کمی تھی سابقہ دور میں آپ ہر چیز ماضی پر ڈال کے ہر چیز ماضی پر ڈال کے آپ کسی چیز کا حل بھی نہیں نکال سکتے چینی کی قیمت پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں جو تھی وہ پچپن سے ساٹھ روپے کے درمیان رہی ہے میکسیمم اگر گئی ہے تو وہ ترے سیٹھ روپے فی کلو تک گئی ہے اب چینی کی قیمت آپ کا ادارہ شماریات جو کہ سرکاری ادارہ ہے کوئی صحافی کھڑاؤں کے دعویٰ نہیں کر رہا کہ جناب چینی جو ہے وہ اپارا مارکیٹ میں اٹھانوے روپے یا پچانوے روپے فی کلو بھک رہی ہے یا لاہور میں جو ہے وہ اچکی کاٹا جو ہے وہ پچھتر روپے بھک رہا ہے یہ سرکاری ادارہ شمار ہیں جو آپ کا اپنا ادارہ ہے بیورو سٹیٹسٹک جو ہر ہفتے کے ہفتے اور ہر مہانہ بنیادوں پر جو ہے وہ ادارہ شمار جاری کرتا ہے اس کے باوجود یہ صورتحال ہے کہ آپ کا کوئی بندہ بھی آ کے جو ہے وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے یہ اس چیز پر ڈیفینڈ کریں کہ یہ ہمارا قصور ہے یا ہماری طرف سے جو ہے وہ غلطیاں کتائی ہوئی نہیں اس چیز کو ماننے کی بجائے جو ہے وہ ماضی پر ڈالتے جا رہے ہیں سر صاحب کا جتنے بھی ادوار ہے نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے کر دو ہزار تیرہ تک پاکستان کا گروت ریٹ تھا فور پوائنٹ ایٹ صحیح دو ہزار تیرہ تک فور پوائنٹ ایٹ گروت ریٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں سے آپ کی معیشت اٹھتی ہے اب آپ کا گروت ریٹ دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بیس کے درمیان آ گیا ہے مائنس میں منفی میں سر آپ تیس سال کا ڈیٹا نکال کے چیک کریں دو سال میں آپ پچھلی ساری حکومتوں پہ ڈالتے رہیں جن میں جمہوری دور بھی ہو یا ڈکٹیٹر کا دور ہو جو جو بھی تھا جس جس نے بھی حکومت کی ہے اس میں سے آپ ڈیٹا نکال کے دیں فور پوائنٹ ایٹ تھری پوائنٹ ایٹ تھری پوائنٹ نائن فور پوائنٹ فائیو فائیو پوائنٹ نائن یہ آپ کا ڈیٹا رہا ہے ہر دور حکومت کا آپ کے دو سال میں جو ہے وہ مائنس میں چلا گیا ہے جب آپ منفی زون میں چلے گئے اپنا گروتھ ریٹ لے کے آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بہت سارے بہت اچھا آپ نے کوئیسٹن ریس کیا ہے اور شہریہر صاحب میں آپ کی طرف اسی حوالے سے آنگا ایک تو گروتھ ریٹ کی بات ہو رہی ہے وہ مائنس میں چلا گیا ہے لیکن وہ جو بات آپ نے پیٹرول کی کی اور چینی کی میں بات چھیڑ دیتا ہوں پیٹرول کی بات پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سوری شریعت بھائی کی طرف پھر جائیے گا تین سے چار روز قبل وفاقی وزیر طوانائی عمر عیوب خان نے بابنگے دوہل آ آ آ پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے قومی اسمبلی کا اجلاس چاہ رہی تھا وہاں پہ جواب تحریری جواب جمع کروایا ہے اور بتایا ہے کہ جی پیٹرولی مسنوعات پہ حکومت کتنا ٹیکس وصول کر رہی ہے ایگزیکٹ فگر ہائی سپیڈ ڈیزل پیٹرول اور مٹی کا تیل اور ان کے تمہاری لیکن چھالیس روپے سے لے کر پچپن روپے فی لٹر تک آپ پیٹرولی مسنوعات پہ ٹیکس وصول کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو پچھلی ماضی کی حکومتوں میں سب سے زیادہ ٹیکس ہے پیٹرولی مسنوعات کی فی لٹر قیمت کے اوپر اس وقت عالمی مارکیٹ میں سب سے کم قیمتیں ہیں سر اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے پوری عالمی دنیا پوری پوری دنیا جو جو ممالک بھی ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے محشتیں بیٹھ گئی ہیں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں لیکن وہ ریلیف پیکجز دے رہے ہیں عالمی مارکیٹ میں جب پیٹرولی مسنوعات کی قیمتیں کم ہوئی پیجھتر روپے یا ستر روپے فی لٹر پہ پاکستان میں قیمتیں آئیں آپ کی مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ آٹھ فیصد پہ آگئی آپ نے چھبیس سے پچیس سے چھبیس روپے کا اضافہ کر کے ایک دم سے دوبارہ آپ اس ریشو کو جو ہے وہ گیارہ فیصد پہ لے آئے ہیں جو کہ اب آپ کے سامنے حالات ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں بلکل بلکل بلکہ میں شہریار صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور وہی بات تو وہی ہے لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریپورٹ شائع کر دیتے ہیں پبلک کر دیتے ہیں کریڈٹ لیتے ہیں یہ تو ہو گیا وہ انکوائری کمیشن یا وہ انکوائری جو چینی سے ریلیٹ کرتی ہے اور آپ نے اس پہ سب کچھ کیا لوگوں کو بتا دیا واضح ہو گیا جو جو کچھ ہوا ہے لیکن آپ پھر کہتے ہیں صحابہ کے دوار کا صحصہ ہے پیٹرول کی آپ نے بات کر دی اور اس حالت میں بات کر دی کہ جب لوگوں کے لیے پاس رکھنے کی صورتحال بڑی عجیب ہو گئی تھی تو اس وقت یہاں پہ مہنگا ہو گیا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ریپورٹ کی ضرورتی پیشنی آئی زبانیں زدہ عام ہیں عام آدمی کا پہلا پڑتا ہے ان چیزوں سے تو یہاں پہ آپ حکومت کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ ریپورٹ شائع کرتی ہیں جس کا کریڈٹ لیتی ہیں اور جس پہ انہوں نے دعوے بھی کیے ہیں کیا وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کے ایمپیکس کیسے دیکھ رہے ہیں رانہ صاحب سب سے پہلے تو جو دعویٰ تھا نا ان کا کہ ہم نے حکومت نے یہ ریپورٹ جاری کیے تو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ وہ ریپورٹ جاری نہیں ہوئی تھی وہ لیک ہوئی تھی اور اس کی انکوائری بھی ہوتی رہی پھر بعد میں یعنی لیک ہونے بھی انہوں نے کریڈٹ لیا کہ ہم نے پبلک کر دی ہے جی ہم نے پبلک کر دی جبکہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے اگر آپ نے پبلک کرنا ہے تو یہ بتائیے کہ خسرو بختیار صاحب کے لیے نیب ملتان نے دوہزار اٹھارہ میں آپ کو بیجا ہوا ہے چیرمین نیب کو ایک کیس کہ آپ اس کو ہمیں انویسٹیگیشن کی جاہد دیں ہماری انکوائری مکمل ہو گئی ہے عربوں روپے ان کے بن گئے ہیں جب سے یہ کاروبار سیاست میں آئے ہیں اس کے بعد سے وہ ابھی تک دبی ہوئی ہے بی آرٹی کے اوپر آپ سٹیل لے لیتے ہیں کہ ہم اس کی انکوائری نہیں ہونے دیں گے مالم جب بہر آجی کیس کی آپ انکوائری نہیں ہونے دیتے آپ نے ایک فوکس رکھا ہوا ہے اپنا کہ صرف اپوزیشن کو کرش کرنا ہے ٹارکٹ آپ کا چلے ہو میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات ہم ہتھو فیصد مان لیتے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے عوام کو بجلی پہ گیس پہ پیٹرول پہ ان ساری چیزوں کے اوپر ریلیف دیا ہوا تھا کچھ سبسیٹی دی ہوئی تھی یوٹیلیٹی سٹورز کی اشیہ پہ سبسیٹی دی ہوئی تھی آپ نے وہ ساری جو سبسیٹی ختم کر دی وہ موٹر بے بنا رہے تھے وہ بڑا فضول کام تھا وہ کچھ بھی کرتے تھے وہ فضول کام ہوتا تھا آپ آج آپ نے نیک کام کی آپ نے ساری سبسیٹیز ختم کر دی ہیں اس وقت جو بجلی کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی پیٹرول کے جسے کامرات نے بتایا سنتالیس سو پہ چھاسی پیسے جو ہے وہ یہ جو پیٹرول ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں گاڑیوں میں مرسائکلوں میں عام آدمی استعمال کرتا ہے اس کے اوپر آپ سنتالیس سو پہ چھاسی پیسے ٹیکس لے رہے ہیں نو پیس پیسے جو ہے وہ سپلائی کا آپ کو دے رہے ہیں ہم لوگ اور پنتالیس سو پہ اصل اس کی قیمت ہے جو رفائن ہونے کے بعد ہے تمام خرچے ڈال کے تو خدا کا خوف کریں پھر آپ لوگوں کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ عوام کو کون لوٹ رہا ہے شہری ارزب انہیں تو خیال ہے یا نہیں ہے انہیں خیال ہو یا نہ ہو لیکن میں آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گا کہ اہم آدمی یا غریب کہاں ہے وہ کہاں کھڑا ہے غریب غریب بچارہ اس وقت دو وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے تو یہ غلطی بھی نہیں کی تھی جس کی گناہ کی سزا میں مل رہی ہے پتہ نہیں کس نے ووٹ دیئے پتہ نہیں کیسے وہ منتخب ہوئے آپ آج سٹو پہ جائے صرف پوش ایریاز میں رہنے والے جو ممی پاپا برگر لوگ ہیں وہ آج بھی ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس وقت حکومت کو جن کی یا کمائی اوپر کی ہے یا باہر سے آ رہی ہے کسی ملک سے جو اس وقت خود کمارا ہے بچارہ وہ جس حال میں ہے لوگ جس طرح ظلم کا شکار ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ میرے جیسے جو سفید پوش لوگ ہیں ہم لوگ کہہ بھی نہیں پاتے لوگوں کے ساتھ اپنی بات دل کی رکھ بھی نہیں پاتے کہ آپ کے حالات کیا ہو جاتے ہیں کہ آپ بجلی کا بل ادا کرنے سے قاسر ہوتے ہیں آپ کو جو ہے دوبک کی روٹی جو ہے وہ آپ کو مشکل لگتی ہے جو کبھی بھی مشکل نہیں رہی آپ کے لیے جو یہ مشکلات ہے اس کا الہائی ڈوننے کی ضرورت کی آپ اب تک اپوزیشن کا الہائی ڈونڈے کہ ان کو کس طرح جو ہے فکس کیا جائے تو وہ فکسٹ والے جو ہے عالمگیر خان صاحب اب وہ جو ہے یہاں پر میں نے ان کو کہا تھا انہوں نے کہا کہ میں جو ہے جا کے اور کراچی میں تمام گھٹر کے ڈکنوں کے پر وزیراعلا کی تصویر لگاؤں گا اس کے اوپر تو آج میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ جائیں نا لاہور میں جا کر وزیراعلا عثمان بزار کی بھی تصویر لگائیں اسلام آباد میں جہاں پانی جمع ہوتا ہے بارش کے بعد وہاں پر جا کر آپ وزیراعظم کی تصویر لگائیں یہ اپوزیشن کے ڈرامے جو ہے وہ آپ ختم کریں اب آپ حکومت میں ہیں حکومت کی طرح بیہیو کریں اور اگر آپ کو یہ یقین ہے یا نہیں ہے کہ عوام نے آپ کو ووٹ دیا لیکن پھر بھی عوام کو خوش کرنے کی کوشش کریں ان کا بلکل سکھ چین چیننے کی کوشش نہ کریں میں شہریان صاحب آپ کی طرح بدیت خوالات لے کے بڑھتا ہوں لیکن اسے پہلے میں ذرا کامران سے بات کر لوں کامران ایک تو یہی سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے کہ آپ فیلڈ میں رہتے ہیں لوگوں کو بڑے قرید سے دیکھتے ہیں سارٹ لیتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں تو اب ہم کہاں ہیں وہ ان کا کیا کہنا ہے سر عام آدمی تو پس چکا ہے سچی جو بات ہے عام آدمی کے تاثرات جو آپ کیمرے پہ ریکارڈ کر کے لے کے آتے ہیں اور بعد میں وہ نیوز بلٹنز کا حصہ ہوتے ہیں وہ ایڈٹ شڑا ہوتے ہیں وہ چیز آپ سکرین پہ آن ایر نہیں کر سکتے جس طرح ایک آدمی پس رہا ہے اور جو اس کے جذبات جو ہوتے ہیں یا اس کی جو رائے ہوتی ہے سر گزشتہ بارہ دنوں کے دوران پنجاب میں دو خودکشیوں کے واقعات ہیں مہنگائی کے باعث مہنگائی کے باعث حالات کے باعث ایک آدمی مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن خانی وال سائیڈ کا ہے اس آدمی نے تین بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ جا کے نہر میں چلانگ لگا دی کرونا صورتحال کی وجہ سے اس کو دھیاری نہیں مر رہی تھی اور تین دن سے اس کے بچے جو تھے وہ بھوکے تھے وہ بچوں کو سہر کے بہانے لے کے گیا اور جا کے نہر میں چلانگ لگا دی پانچ میں روز اس کے بچوں کی لاشیں ملی اور دوسرے روز ان دو نمویاں بیوی کی لاشیں ملی کون ذمہ دار ہے سر عام آدمی اس نہج پر تک پہنچا ہے تو کیوں پہنچا ہے جب سر آپ دو وقت کی چائے دو وقت کی چائے ہوتی ہے صبح کے اور شام کے وقت میں عام آدمی جو ہے وہ چائے دو دو کپ جو ہیں وہ دن میں استعمال کرتا ہے چینی کی قیمت جو ہے وہ آپ پچانوے روپے فی کلو پہ لے جائیں سر ایک ٹائم کی سبزی جو ہے وہ عام آدمی غریب آدمی جو ہے وہ تین ٹائم کھاتا ہے ایک ایک ٹائم جو وہ بناتا ہے تین ٹائم وہ بھی اگر دستے آپ وہ بھی اگر آپ جو ہیں وہ سو سے ڈیڑھ سو روپے کے ایک ٹائم کا اس کا صرف اور صرف کھانا بنتا ہے آٹے کی بات کریں تو وہ پچھتر سے اسی روپے چلا گیا ہے بیس کلو کا تھیلہ سر اس وقت آپ کے شہر قائد میں جو پاکستان کا حب ہے معیشت کا وہاں پہ تیرہ سو ساٹھ روپے کا بکرہ پانچ سو روپے کا اضافہ ہوا ہے باقی ملک کے تینوں سو بھول کے لاوہ بلکل ٹھیک ہے آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے آپ کا میکانیزم ہی نہیں ہے آپ سر میں کہتا ہوں یہاں اسلامباد میں رہ کہ اگر سٹیٹسٹک بیورو جو ہے وہ مختلف شہروں سے ڈیٹا ہی کٹھا کر سکتے ہیں آپ کے ذلع انتظامیہ کی ٹیمیں جا کے مارکیٹوں میں چکرل نہیں لگا سکتی آپ نے جو لسٹ آویزہ کی ہے ٹیماتر اس کے اوپر چالیس روپے لکھے ہوئے ہیں اور مل رہے ہیں ایک سو چالیس روپے تو میرے کپتان یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہو اور آپ نے تو کراچی کی بھی بات کر دی وہاں پہ تو گوشت کے دام بڑھانے کے حوالے پہ جا رہے ہیں سر ایک ایک چیز جس جس کو آپ گھنیں گے لیسن پچھلے ہفتے چودہ روپے فی کلو مہنگا ہوا ہے اس ہفتے اس کی قیمت میں دو روپے کمی ہوئی ہے اب میں یہاں پہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دوں کہ لیسن جو ہے وہ سستا ہوا ہے تو جو بارہ روپے کا اضافہ باقی رہ گیا ہے وہ تو عام آدمی کی جیب میں سے نکلے گا بلکہ تمارٹر اگر پچھلے ہفتے پچانوے روپے تھے یا ایک سو بیس روپے تھے یا جس طرح شہریار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوشریاز میں ایک سو چالیس روپے تھے اس ہفتے وہ ایک سو تیس روپے ہو گئے ہیں تو وہ گئے کہاں سے ہیں بیس روپے سے ملکہ وہ جو ایک سو دس روپے کا ڈیفرنس ہے یا ایک سو پچیس روپے کا ڈیفرنس ہے اس کو تو عام آدمی پورا کر رہے ہیں شہریار صاحب میں یہی سے تھوڑا آگے بڑھاؤں گا سلسلہ گفتگو کا کہ گران فروش جو ہیں یہ ایک مافیا ہے یعنی اس کو زخیرہ اندوزی کا نام دے دیں گران فروشی کا نام دے دیں جو بھی نام دیں گے ایک مافیا ہے لیکن اس کو قابو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے دیکھئے جو مافیا حکومت کی جولی میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ان کو تو قابو کر لیں جس کا چینی سکینڈل آتا ہے آپ اس کی وزارت جو ہے واپس لے کر اس کو اس سے مزید بہتر وزارت دے دیتے ہیں خسرو بختیار کی بات کر رہا ہم ایسا جو ندیم بابر صاحب ہیں وزیراعظم کے ذاتی دوست ہیں ان کے کاروبار دیکھئے ان کا یہاں پر سٹیک ہی کوئی نہیں ہے ان کا بزنس ہے یہاں پر اور نیشنلیٹی ان کی بھی بہار کی ہے اور ایک ان کی نیشنلیٹی ہے غالباً امریکہ کے نیشنل ہیں وہ اور پھر یہاں پر ان کا جو دبائی میں ان کے پاس پرمنٹ ریزیڈنسی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک کمپنی ہے ان کی بڑی سی وہاں پر وہ چل رہی ہے آئی پی پیز میں ان کا نام اور یہ پٹرول سکینڈل میں ان کا نام ان کی کمپنیز کو پروفٹ دیا گیا کنپلیکٹ آف انٹریس کی وہ جو بات کنٹینر پر چڑھ کے ہوتی تھی وہ اب نہیں ہوتی زفر مرزا صاحب نے کیا کیا سب کے سامنے وہ بھی ان کے ذاتی دوست یہ بھی غیرمتخب یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر وہ بات بھی کرتے ہیں حکومتی وزیر ہونے کے باوجود اور وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو برا بھی لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت غیرمنتخب لوگ اس حکومت کو چلا رہے ہیں مافیا سے اس حکومت میں بیٹے ہوئے ہیں اور ان کو فائدہ پچھایا جا رہا ہے سب مجھے ایک بات بتائیں کہ ان کی جماعت کے تھے آمد کیانی وہ وزیر صحت بنائے گئے اور میرے دوست ہیں بڑا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ لیکن ان کے اوپر چار عرب کی غالبن کرپشن کا الزام آیا ان سے وزارت لے لی لیکن ان کو اپنی آپ نے پارٹی کا مرکزی سیکرٹری جنرل بنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کہا تھا کہ میں کرپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں کرپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں اور ان کو ساروں کو حکومت میں لے آنگا اور ساروں کو آپ نے عوضے رکھے دے کے بنایا ہوا ہے آزم سواتی کے اوپر ثابت ہوا کہ انہوں نے اختیارات سے جو اپنی تجاوز کیا اور ایک غریب آدمی پر کیس بنوایا آپ نے گھر کی صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے ایک جھوٹا کیس بنوایا ایک شخص پہ اور کتنے دن وہ مارکٹ جو ہے مسئلہ رہا ہائیلائٹڈ رہا اور میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں یہ معاملات تو واقعی بہت زیادہ پھیل چکے عام باتیں ہو گئی دوری شریعت کے حوالے سے احساسوں کے حوالے سے اور ان کا غیر ملتقب ہونا یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے ہمیں تو غریب آدمی کا سوچنا ہے اور واقعی اس آدمی کو کون جواب دے ہے اگر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں تو ضرور یہ بات کرنی ہے اس میں بات سادہ سی یہ ہے کہ جن لوگوں کہتے تھے نا کہ ہمارے تو ان کے بچے باہر رہتے ہیں نواز شریف میں کہتا ہوں نواز شریف کے بچے باہر رہتے تھے آپ کے کون سے بچے یہاں پر رہتے ہیں جن کا آپ کے دل میں درد ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں جناب ہمارا جو ہیلیکاپٹر ہے جو اڑتا ہے وہ پچپن روپے کلومیٹر پہ چل رہا ہے عام آدمی سے پوچھئے جناب اس کا آپ نے حال کیا ہے بچارے کا کہ وہ سائیکل خریدنے میں مجبور ہو رہا ہے اور وہ اشتہار شیئر ہو رہے ہیں وہ ساٹھ کی دائی کے کہ وہ کرزے پر سائیکل دی جاری تھی اب لوگوں کی حالت یہ ہوگی ہے کہ وہ کرزے پر سائیکل پر آگے ہیں کیونکہ پیٹرال جس طرح آپ نے اگم سے بڑھانا گھٹانا شروع ہے دیکھئے جب آپ بڑھاتے ہیں تو آپ پچھے پچھے چھبیس چھبیس روپے بڑھا جاتے ہیں اور جب کم کرنا ہوتا ہے آپ دو روپے ستر پیسے اور ایک روپے چالیس پیسے آپ یہ اس میں کمی کرتے ہیں جب بڑھاتے ہیں تو آپ اچانک کی پچھے چھبیس روپے بڑھا کر اور ہر چیز اس کے ساتھ اوپر جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آئی کبھی واپس نہیں ہے مطلب مجھے نہیں پتا کہ سبزی کون سے پٹرال پر لکھے آتی ہیں سبزیاں دالوں کی قیمتیں پٹرال کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں میری تو روزمرہ کی چیزیں بڑھ چکی ہیں میں پریشان ہوں میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں یہ میں رکھ رہا ہوں یہ ایک عام آدمی کیلئے رکھ رہا ہوں کہ میں ایک عام آدمی ہوں اور میرے لیے آپ نے جینا محال کر دیا ہے اور ہم کوئی بھی چیز اب سبزی کہتے تھے نا میں دال سبزی کھا کر گزارہ کر لوں گا نہ دال آپ کے کنٹرول میں نہ سبزی آپ کے کنٹرول میں اور بلکہ بڑی اہم بات ہے کہ ان تمام چیزوں کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں لے رہا جو بھی ہم باتیں سنتے ہیں بیانات آتے ہیں وہ ذمہ داری ہم نے دواز شریف کے لیے رکھی ہوئی ہے ذرداری کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ چورتے وہ لٹے رہے تھے جو عوام کو سبسیڈی دے رہے تھے اور یہ اماندار جن کی کمیزوں میں دو دو سراغ ہیں یہ وہ اماندار لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا یہ نام جو لیتے ہیں مجھے تو وہ نام لیتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے ریاست مدینہ جب آپ کہتے ہیں خدا کے لیے یہ سیاست کے لیے ان ناموں کا استعمال مت کیجئے ایک اور ٹاپک ہے اس کو بھی ذرا آگے بڑھ جاتا تھا تو وہ حضرت جو کتہ بھوک سے مرنے پر جس کی مثال دی جاتی تھی کہ اس کا الزام جائے وہ حاکم وقت کی گندن پر ہوگا یہاں جب ایک شخص اپنے بچوں کو نہر میں پھیکے اور سوچیں کہ زندگی کا کتنا بڑا اور مشکل اور کتنا جس کے اوپر زندگی تنگ ہوگی ہوگی تو اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے معصوم بچوں کو نہر میں پھیکے اپنی بیوی کو نہر میں پھیکے اور پھر خود ڈوب کے مر جائے تو یہ سن کر حکمرانوں کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ جہاں آپ ایک عام آدمی سے اس کے زندگی کا حق چھین لیں آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ مرنے کو ترجیح دے اس کا لازم بات ہے کہ کسی نہ کسی کو زمبہ اٹھانا ہوگا شہریہر صاحب ایک اور ٹاپک ہے اس کو بھی چھیڑیں گے اور عوام سے ریلیٹ کرتا ہے اس کا ذکر آپ نے بھی کیا اور وہ معاملہ ہے بجلی کا اور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں کامران چودری کامران نیپرا نیپرا کا اپنا ایک کردار ہے پانچ ماہ کے لیے بجلی کی قیمتوں میں چار روپے چھبیس پیسے فی یونٹ اضافر کی منظوری دے دی گئی نیپرا کی پوری کردگی آپ نے ان دنوں میں دیکھی کیسے دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال رانا صاحب نیپرا میں قدر بہتری آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جتنی بھی آپ کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں بشمول کے الیکٹرک تقسیم کار کمپنیاں جو باقی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ سرکاری گورنمنٹ کے اس میں آتی ہیں اور جو کے الیکٹرک ہے وہ ایک پرائیویٹ آدارہ ہے الگ سے جو ہے وہ شہر قائد کو بجلی فرام کرتا ہے تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران عوامی سماتے ہوئی ہیں نیپرا ہیڈکوارٹر میں اور انہی کرتا ہے تو اس وقت جو آتے ہوئی ہیں نیپرا ہیڈکوارٹر میں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا